ہلو فرنس میں ہوں شینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ شوکنگ بچینہ فرنس کل میں مارکت سے فش لے کے آگئی تھی حالکہ موسم تو تھوڑا سا گرم ہے مگر فش کی افادیت اتنی ہے کہ اگر ہم مہینے میں ایک دو مرتبہ بے فش کھائیں تو یہ کچھ برا نہیں ہے تو مجھے یہ فش ملی تھی جسے مشکہ فش کہتے ہیں یہ اچھی تازی فریش فش تھی اس کے لئے میں نے یہ فش کا سالن بنانے کا سوچا ہے فش کری جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور فش کے پیسز پر ابھی میں فیلحال حلدی ترمریک جو ہے وہ چھڑکوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس میں دہی یہ لگا کر دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گیا ہاف این آور بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر اچھے صحیح ٹیمپریچر پہ آپ اس کو رکھیں ٹھنڈے ٹیمپریچر پہ کیونکہ فش کو جو ہے نا ریفریجریٹر سے باہر رکھیں گے تو بہت جلدی یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے جی اس میں دہی بھی لگا دیئے میں نے اس سے یہ ہے کہ یہ اندر تک جو ہے ایک فلیور اس کے اندر آ جائے گا فش کی افادیت یہ ہے کہ اس میں ایک تو آئیوڈین ہوتی ہے ریچ آف پروٹین ہے اس کے علاوہ سینکڑوں اس میں منرلز ہیں کیونکہ سی وارٹر میں فش رہتی ہے اس کے منرلز ظاہر ہیں اس کے میچ میں بھی جو ہے وہ اس میں ایبزورپ کرتے ہیں اس کے لئے مسالوں کے لئے میں نے پیاز لیے دو سے تین عدد پیاز کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ لیجئے اس کو کیونکہ گرائنڈ ہونا ہے لہسن لیا ہے کٹیوی لال مرچ ہیں دھنیا کے سیرز ہیں اور زیرہ کے سیرز کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچ بھی لیتی جو ساتھ میں گرائنڈ کروں گی اس کے علاوہ اس کے بعد میں نے دو ادد ٹماتر گرائنڈ کرنے کے لئے رکھے ہیں یہ پیاز کا پیسٹ ہے اب اس میں ٹماتر شامل نہیں ہے جو پیاز کے ساتھ جو مسالے بتائے تھے نا میں نے وہ ہے اب دیکھیں میں نے آئیوڈ کو کٹ کر آیا ہے گھی لے لیں وہ بھی اچھا ہے گھی میں بھی اچھی بن دی ہے فش تو جب یہ آئیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر میں نے ثابت گھڑا مسالہ ڈالے پہلے میں ثابت گھڑا مسالہ نہیں ڈال دی تھی فش میں مگر مجھے کسی نے بتایا کہ اس سے فش کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ کافی حد تک دور ہو جاتی ہے ہلکی سے بھی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں آتی تو اس میں میں نے بڑی لائچی لی ہے لانگ اور کالی مرچ کے دانے اور دو تین سٹرینڈ میں نے جو ہے وہ جائوی طریقے لیے لیے دی اور اگر آپ کے پاس دانہ میتھی ہے تو وہ تو بیسٹ ہے بھگار کے لیے وہ بھی ضرور شامل کیجئے گا میرے پاس نہیں تو جب آئیل میں گرم مسالہ کریکل ہونے لگے اس کے بعد جو پیاس پیسٹ مسالوں کے ساتھ آپ کے پاس ہوگا وہ اس میں شامل کیجئے اور ساتھ ساتھ پیاس کو بھونتے بھی جائیے تاکہ پیاس کا لہسن کا کچھاپن بھی نکلتا جائے بس اس کی بھنائی اچھی کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے کری والے سالن جو ہوتے ہیں اس میں بھنائی کا ہی اصل کمال ہوتا ہے لال مرچ پاڈر نہیں ڈالا تھا ہم نے وہ کٹیوی مرچ نہیں تو میں نے لال مرچ پاڈر اب شامل کیا ہے ساتھ ہی جو دو عدد ٹیماٹر میں نے بتائے تھے اس کو گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا اور اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے میں نے اس میں کوٹر ٹی سپون اجوائن کے بھی شامل کیا ہے اجوائن بھی فش میں ضرور جاتی ہے اجوائن اور دانا میں تھی دو کمپلسری جو ہے وہ انگریڈینٹ ہیں خاص جو دوسری ڈش میں بھلے اتنا نہیں ضروری ہوتے مگر فش کی ڈش میں اور سالن والی فش میں یہ میں بوائل رائز کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ کری تو اس میں ضرور شامل کیجئے کیے جاتے ہیں اور میں نے تو شروع سے ہی دیکھا ہے میری مردر بہت اچھا بناتی تھی مچھلی کا سالن تو وہ بھی ضرور ڈالتی تھی یہ وہ فش جس کے اوپر دہی اور ٹرمارک لگا کر میں نے رکھا تھا تو وہ اب اس مسالے میں ڈلنے کو تیار ہے اور وہ ڈالتے جائیں گے ہم مچھلی کے پیسز احتیاط سے اور اس کو پھر تھوڑا سا اسی مسالے کے ساتھ تھیر دینا ہے جب یہ تھوڑا سا یہ کہ مسالہ پک جائے تو اس میں ہم نے پانی شامل کرنا ہے کیونکہ ہم یہ سشوروے والی فش بنا رہے ہیں اور نمک نمک بلکل ابھی ہم نے شروع میں نہیں ڈالا تھا اب ڈالیں گے نمک کیونکہ مچھلی میں اگر نمک تیز ہو جائے تو وہ بہت بڑا لگتا ہے احتیاط سے ڈالیے گا اور یہ ایک مین انگریڈینٹ کسوری میتھی جسے سوکھیوی میتھی کہلیں کسور ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ کسور جو ہے وہ علاقہ ہمارے کنٹری میں ہے تو اس کی میتھی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں تیاری پر میں نے اس میں پسا ہوا زیرا بھی شامل کیا ہے یہ ہے میرے فش کری کی مچھلی کے سالن کی فائنل لک ہے جو میں آپ کو اپنے پوٹ میں ہی دکھا رہی ہوں جی اصل میں فش کو جو ہے جب ڈش آؤٹ کریں گے فائنلی میں تب ہی ڈش میں نکالوں گی فش بہت ڈالیکیٹ میٹ ہوتا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنا پھر دوبارہ سے گرم کرنا تو اس سے یہ یقیناً ٹوٹ جاتی ہے ویسے یہ کافی فریش فش تھی بہت اچھے اچھے اس کے سلائسز رہے ہیں ثابت ثابت اور شکل دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا فش لے کے آئیے ہفتے میں دو دفعہ ایک دفعہ ضرور فش کھایا کریں ایٹ اس گوٹ فور ہیلتھ اور سب جو ہے وہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ٹیک کیئر